جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسوات ہمارا معیشت ہے آپ کے معاشی حقوق پہ ڈکا میرا ہے مگر میں سیلیکٹیڈ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں کٹ پٹلی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیالے اپنا حق چھیننا بھی جانتے ہیں عمران نے پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی عمران نے عوام دشمن ڈیل کی غریب دشمن ڈیل کی اور آپ اس کا نالائکیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہو اپنی بجلی کی بیل کی صورت میں اپنے پیٹرول اپنے کیس کی بیل کی صورت میں آپ کے دوائے کی پینے کا سامان کا بیل کی صورت میں آپ اس سیلیکٹیڈ کا نالائکیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہو اس نے غریب کا چینہ حرام کر دیا ہے ہر طبقہ کا معاشی قتل کیا ہے کسانوں کا معاشی قتل مصدوروں کا معاشی قتل چھوٹے چھوٹے تاجروں کا معاشی قتل نوجوانوں کا معاشی قتل ہم یہ کب تک برداشت کریں گے ہم اس قتل پتلی کے خلاف نکلے ہیں ہم مہنگائی بے رزگاری اور غربت کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں اس ملک کے عوام مہنگائی کی سنامی میں ڈوپ رہے ہیں تو عمران کی وجہ سے اس ملک کے عوام کیا قسمت میں نہیں لکھا گیا کہ وہ ہمیشہ خریب ہی رہے ہم وہ پھٹو شہید کا مشہور میں یقین رکھتے ہیں شہید موطر ماں بین عزیر پھٹو کی نظریہ میں یقین رکھتے ہیں جس میں ریاست اور پورا کمورا معیشت کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی خدمت کریں عوام کے مفاد کے فیصلے لیا جائے عوامی فیصلے لیا جائے ہمارے دور میں جب مہنگائی تھا جب ہم آئی ایم ایف سے بات کر رہے تھے تو ہم نے پاکستان کا مفاد عوام کا مفاد کو سامنے رکھ کے بات کی ہم نے انشور کیا کہ گلوبل ریسیشن تھا آپ کو یاد ہوگا دوہزار نو میں پوری دنیا کی معیشت کریش ہو چکی تھی مہنگائے تب بھی تھا مگر پیپلز پارٹی کی حکومت میں معاشی حالات مشکل جتنا بھی تھا عوام اکیلے نہیں تھے عوام لا بارس نہیں تھے ان کا عوامی وزیر آزم تھے ان کا عوامی صدر تھا جس نے دیکھا جس نے دیکھا کہ مہنگائے بڑھ رہا ہے مہنگائے بڑھ رہا ہے تو ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے بے نظیر کا دیتے ہیں ان کے گھر تک پیسہ پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اکیلہ اس مہنگائے کا مقابلہ نہ کریں ہموں کو کچھ تافذ فرہام کریں دیکھا کہ مہنگائی تو تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ تنخواہ میں سو فیصد سے زیادہ اضافہ کرنا ہے ہمارا سپھائیوں کے ہمارے فوج کی تنخواہ میں جو سرحدوں میں اور وزیرستان میں دیشت کردوں کا مقابلہ کر رہے تھے ان کے تنخواہ میں ہم نے 175% اضافہ کیا پینشنز میں ہم نے سو سے زیادہ فیصد اضافہ کیا تاکہ مہنگائے ہو اگر مہنگائی ہے تو ہمارا بزرگ کا خیال رکھا جائے ہمارا سپھائیوں کا ہمارا سرکاری ملازمہ کا خیال رکھا جائے کوئی اپنے آپ کو اکیلہ محسوس نہ کرے اس آدمی نے صرف تب خیال آیا عوام کا جب پیپلز پارٹی کے جیالے باہر نکلے جب پیپلز پارٹی نے عوامی مارچ شروع کی تو پھر یہ کبرانہ ہو چکا تھا آپ کے طاقت دے کے عوام کا طاقت دے کے مجبور ہو گیا کہ پیٹچول کی قیمت میں دس روپیہ کمی بجلی کی قیمت میں پانچ روپیہ کمی یہ تو آپ کی کامیابی ہے یہ جیالوں کی کامیابی ہے یہ آپ کا دو تین دن کی محنت کی نتیجہ ہے جب آپ اپوزیشن میں ہیں آپ سوچیں جب آپ حکومت میں ہوں گے آپ کیا کر دکھائیں گے ہم نے صدر زرداری نے وہ ایسے کانسیپس لے کر آئے تاکہ ملک کی معیشت اپنے پاہوں پہ کھرے ہو صدر زرداری نے چائنا سے سی پائک لے کر آیا تاکہ ملک بھر میں معاشی ترقی ہو اگر اس پنجاب میں میٹرو بس ہے اگر اس پنجاب میں پختون خواہ میں کوادر میں سنگھ میں یہ ترقیاتی بند صوبے سی پائک کے مطابق چل رہے ہیں تو یہ صدر زرداری کی وجہ سے صدر زرداری نے اس ملک کی زراد کو بچا دیا جب صدر زرداری کو حکومت ملا تو ہم باہر سے چینی منگواتے تھے باہر سے آتا منگواتے تھے باہر سے چاہوال منگواتے تھے آپ ڈالر خرچ کر کے ڈالرز میں آپ باہر کے کسانوں سے مال خریدتے تھے ان کے فصل خریدتے تھے صدر زرداری نے فیصلہ کیا کہ یہ جو سارا پیسہ ہے جو میں باہر ضائع کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے کسانوں پر خرچ کروں گا اور ایک سال کے اندر ہی اندر وہی ملک جہاں چینی آٹا اور چاول کا پوران تھا جہاں آٹا لینے کیلئے کٹارے کھرے ہوتے تھے ایک سال کی اندر ہی اندر ہم نے اپنا پورا اپنا اپنا بھی ضروریات پورا کیا اور ہم پاکستان کا گندب پاکستان کا کسان کا چاول پاکستان کا کسان کا چینی کو باہر بیچنے شروع ہو گئے اور آپ کا میشہ ترقی کرنا شروع کر دی صدر زرداری کو وہ ویجن تھا کہ گیس کا شوٹیج ہونا ہے اس میں وہ بہادری تھا کہ کسی سوپر پاور میں پریشر میں نہیں آیا اور اس ایران پونچ کے ایران پاکستان گیس پائپ لائن اگر وہ منصوبہ مکمل ہوتا تو آپ کو گیس بھی مل رہا ہوتا اور آپ کا گیس بھی کا بل بھی کم ہوتا مگر کسی اور میں حمد نہیں تھا کسی اور میں ویجن نہیں تھا کہ وہ صدر زرداری کا دیا ہوا پائپ لائن مکمل کرتے ہیں آج ہم وقت کا سالم کے خلاف نکلے ہیں تقریباً اب بارہ بجے گزر چکا ہے تو اب ایک ہفتہ سے ایک ہفتہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے سرک پہ ہیں میدان میں ہیں حکومت کو لرکار رہی ہے کٹ پٹلی سے ٹکرا رہی ہے ہمارا منزل اب نزدیک ہوتا جا رہا ہے اسلام بار نزدیک ہوتا جا رہا ہے میں آپ سے ساہیوال کے عوام سے اپیل کرتا ہوں آپ اس کافلہ کا حصہ بنیں پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو انشاءاللہ دنیا کا کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا میں خاص طور پہ اس ملک کے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں آپ کو اس کٹ پٹلی نے آپ سے جھوٹ بولا یوٹرن پر یوٹرن لیا دھوکا دیا میں خود نوجوان ہوں میں آپ ایسے سے انسانی چینل کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقابر رہ سکیں